اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محمد آج کا سمکھا کے نہیں کھاتا ہوں کہ میرے سب سے زبردست دوست وہ مولانا لوگ ہیں جو میری آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ لوگ میرے سب سے اچھے دوست ہیں اس لئے انہیں فکر ہے میری کہ میں صرف دنیا میں پیسہ کامانے یا کرکٹ کھیلنے نہیں آنا ہوں میں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی میں اتنی سے قبر میں لیٹا ہوں گا آس پاس کوئی نہیں ہوگا صرف میرے عمال ہوں گے نہ میرے بیگم ہوگی نہ میرے بچے ہوں گے نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ صرف میں اکیلے لیٹا ہوں گا تو ان کے ساتھ جب میرا ٹائم گزرا تین دن کیلئے میں ان کے ساتھ ہیدر آباد گیا یقین میں جب میں تین دن گزار کے آیا ہوں جو مجھے پتہ چلا کہ شاید افریدی صاحب جو نماز پڑھتے تھے اس نماز میں تو آٹھ سے نو غلطی ہیں مجھے اتنی شرم کہ یار میری نماز میں غلطی ہیں اس کے وجود مجھے اللہ دیتا تھا تو جب میں نے نماز سیکھی ان سے مجھے سمجھ آئی نماز تو میری نماز بھی ٹھیک ہوئی پڑھتا ہوں کہ میں نماز میں پڑھ گیا رہا ہوں ہم نے تو ایک چیز بچپن سے سیکھی ہے نا رتہ لگایا ہے الحمدللہ پڑھ لیا سنا پڑھ لیا دروشہی پڑھ لیا پتہ نہیں کہ اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں ہم نماز کے مطلب تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ سجدہ لگاتے ہیں تو اللہ کے قدموں میں سجدہ لگا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہیں اللہ کے سامنے یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں ہم تو خوش ہیں بھئی ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم نماز میں پڑھ کے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں وہاں پہ اور بڑی چیزیں دین ہمارے صرف نماز پر ختم نہیں ہوتا اور بڑی چیزیں تو اس تین دن نے میرے خیال میں میری زندگی بدل دی ہے نہ میری کوئی خواہشات ہے اور میری زندگی اتنی سکون سے آپ گزر رہی ہے اتنی مزیدار زندگی میری گزر رہی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دین نے تو آپ کے زندگی کی پہلے سے بہتر کر دی پہلے سے بہتر کر دی سب کچھ پہلے بھی تھا لیکن اس نے اس پہ اس کو بہتر کر دی تو یہ جو ہمارے ینگ سرس کنفیوز رہتے ہیں کہ دین کی طرف جائیں گے تو دنیا چلی جائے گی سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا ہم پیچھ رہ جائیں گے اس پہ پھر ویسٹ کا جو بھی کچھ آ رہا ہوتا ہے پریشر جبکہ قرآن مجید میں ہم سب دعا کر رہے ہیں بچپن سے ہم نے والدین کو دیکھا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے ربنا آتینا فی دنیا حسنت ہوں فی الاخرت ہی حسنت ہوں ہمیں دنیا بھی حسنہ بیس چاہیے اور آخرت بھی بیس چاہیے جبکہ اللہ سے دونوں چیزیں بیسٹ مانگ رہے ہیں اور اس کے دین کے ذریعے ہی مانگ رہے ہیں اس آیات کے ذریعے ہی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں دونوں چیزیں ہیں وہ آپ کو دنیا بھی بیسٹ کرنا بتا رہا ہے اور اس کا جو آخرت ہے وہ بھی بیسٹ کرنا بتا رہا ہے تو پھر یہ کنفیشن کہاں سے آیا کہ ینگسٹر اور پڑھے لکھے لوگ وہ دور ہو گئے برس برس سوال بوچھا ہے نجو آپ نے میں کوئی اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں یہ بات کروں اس کا مطلب نہیں ہے یا میں بہت ہی نیک آدمی ہوں یا بہت ہی میرا اس ٹائم لگانے سے تھوڑی سو میرا سو چینج ہو گئی تھوڑا دل چینج ہو گیا ٹھیک ہے نا اب اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوتا بھی ہے تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے ہوا کیوں پہلے تو افسوس ہی نہیں ہوتا تھا پہلے تو انجوائے کرتے تھے اس چیز کو اب افسوس ہوتا ہے گناہ کرتے وقت جاتے ہیں تو گناہ اللہ کسی نہ کوئی نہ کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے تو آپ گناہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کر رہا کہ میں بہت زیادہ بزرگوں نے کہ ایک بات بتا رہا ہوں جو میری زندگی میں تھوڑا سا فرق آیا ہے آپ نے جس طرح یہ بات بتائی دیکھیں آج کل ہمارے ایسے محول ہم لوگوں نے اپنے آس پاس بنایا ہوئے ہیں کوئی بھی والدین دیکھ لیں آپ ابھی بچہ پروسس میں ہے ٹھیک ہے نا باپ کیا چاہ رہا ہے بیٹی ہو ماں کیا چاہ رہی ہے بیٹا ہو بیٹا ہوگا میں ڈاکٹر بناوں گی کرکٹر بناوں گی بینکر بناوں گی بیٹی ہوگی تو میں یہ یہ بناوں گی آپ یہ بتائیں کتنے پیرنٹس ہیں خدا کی قسم کر کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری اولاد ہو تو ہم اسے ایک اچھا مسلمان بنائیں کوئی ہے پیرنٹس جو اس طرح سوچتے ہیں کوئی پیرنٹس ہے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی اولاد دے ہمیں صحیح سلامت دے ہوں گے یہ نہیں کہنا میں نہیں ہیں بہت ہی کم ہے سبحان اللہ بہت ہی کم ہے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اولاد ہو یا اللہ نے تو اس کو بنانا ہی یہ بنانا ہے ٹھیک ہے نا اللہ سے نیت تو اچھی رکھو کہ یا اللہ ایسی اولاد دے کہ ہم اسے اچھا مسلمان بنا سکے اور یہ سارا آپ کے گھر سے ہم اسے بیسک چیزیں بتاتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بس بچہ بولنے لگ جائے تو ہم اسے ہیلو ہائے کریں انگلیش میں بات کریں تاکہ وہ انگلیش سیکھیں یا انگلیش سیکھ لے گا وہ لیکن جو بیسک چیزیں نماز کلمہ کلمے کا مطلب جب تک ہم یہ چیزیں بچے کے ذہن میں شروع سے نہیں ڈالیں گے ایک اچھا کیریکٹر ہے ایک اچھا وہ نہیں بن سکتا نہ وہ اچھا اولاد بن سکتی ہے اگر اس کے ذہن میں شروع سے ہم نے ڈاکٹری کا اور دوسری چیزیں ہیلو ہائے کے چکروں میں اس کو پڑھوا دیا تو وہ اچھی اولاد نہیں بن سکتا اس کے لئے دین جو ہے وہ کیریکٹر بیلڈنگ کے لیے ایک پورا محول دیتا ہے بلکل جو گھر سے شروع ہوتا ہے جس میں والدین بھی ہوتے ہیں ایک سوچ دیتا ہے بلکل اور آپ کی ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور ہمارے ناظرین بھی بہت خوش ہو رہے ہوں گے آپ کی جو سوچ ہے وہ جو غور فکر ہے اس کے پر میں قرآن مجید سے ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ انفال ہے ایٹ اس کی ٹوئنٹی نائن نمبر ورس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کروکے کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں سوچنے شروع کرتے ہیں تو ہماری کانشیسنس ہمارا تقوی بیدار ہوتا ہے انتتک اللہ اگر تم تقوی اختیار کروگے یجال لکم فرقانوں تو میں تمہارے لئے فرقان بنا دوں گا اور فرقان ہم جانتے ہیں وہ نعمت ہے جو صحیح اور غلط کی تمیزہ میں بتاتی ہے قرآن مجید کی روپ میں یجال لکم فرقانوں ہم تمہارے لئے فرقان بنا دیں گے وَيُقَفِّرَنْكُمْ سَيِّعَادِكُمْ اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے وَيَقْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دیں گے وَاللَّهُ ذُوَلْفَضْلِ عَزِيمُ تو یہ تمام جو نعمتیں ہیں کہ فرقان ملے زندگی میں صحیح غلط کی تمیز شروع ہو اس کے بعد برائیاں دور ہونا شروع ہو ہماری لائف سے ہماری بخش شروع ہو اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کا فرقان فضل عظیم ہونا شروع ہو جائے تو یہ پورا پیکج کہاں سے شروع ہو رہا ہے اگر تم تقوی کروگے اگر تم غیر فکر کروگے سوچو گے تو ناظرین ہمارے پاس یہ اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی practical life احادیث کی صورت میں اور شاید نجس طرح کا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو جنہوں نے lives ڈیووٹ کر دی ہیں جو اپنے زندگی میں لے کے چل رہے ہیں کیونکہ بغیر محول کے بغیر ایٹموسفیر کے کوئی بھی چیز آپ ایڈاپٹ نہیں کر سکتے اچھا کرٹر بننے کے لیے بھی آپ کو اچھے کرب میں اچھی روڈ ساتھ کھیلنا پڑتا ہے بالکل تو اچھا مسلمان بننے کے لیے بھی آپ کو ضرورت ہے محول کی شاید آپ نے بہت ساری زبردست باتوں کو ٹچ کیا ہے جس کو میرے لئے سمب کرنا مشکل ہو رہا ہے آپ نے نماز سمجھ کے پڑھنے کی بات کی جو کہ اتنا بڑا رول پلے کر سکتا ہے کسی کی لائف میں میرے اپنے ایک زندگی میں جو جن کی اوپر میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ تبدیلیں آئیں ہیں اس میں نماز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ صرف تب ہوا جس بات پہ سجدہ کیا تھا وہ بات سمجھ میں آئی تو جسم کے ساتھ ذات بھی جھکی جب ذات جھکی تو پھر ذات سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ یاری میں نے اب سجدہ کر لیا تو کرنا بھی پڑے گا اس سے پہلے صرف بغیر سوچے سمجھے سجدہ کر رہے تھے آپ نے سجدے کی بات کی آپ نے مسجد سے تعلق کی بات کی آپ نے سوچ کی بات کی مسجد کا کونسپٹ ہمیشہ سے یہی تھا کہ ہر فیلڈ سے لوگ جائیں گے مسجد میں کیونکہ جب میں اکیلا پڑتا ہوں نماز تو میری لیمٹیشنز ہیں مجھے چند آیات یاد ہیں چند صورتیں یاد ہیں ٹھیک ہے میں حافظ نہیں ہوں بہت سارے لوگ حافظ نہیں ہوتے اور مجھے اپنی زندگی سے کچھ آیات کی روح مل چکی ہے جس کو میں اپنی نماز میں پڑتا ہوں اس کو منٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے آگے بھی بڑھنا ہے مسجد کا کونسپٹ یہ تھا کہ میں مسجد جاؤں گا وہاں پہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ سے بہت آگے ہیں مرتبے میں درجات میں جو اس سے گزر چکے فیس سے اچھا وہاں پہ ایک راکٹر بھی آئے گا انجینئر بھی آئے گا فوجی بھی آئے گا کریکٹر بھی آئے گا ایکٹر بھی آئے گا وہ تمام لوگ جواللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنی زندگی کو اپلائی کریں گے اور جب انسپٹی ہوں گے اور ایک میسیج پڑا جائے گا نماز میں جو سب کے کانوں میں جائے گا اور سب سجدہ کر کے جب اپنی اپنی فیلد میں جائیں گے تو اس میسیج کو جا کے اپلائے کریں گے کریکٹر گیا اس نے جا کے اپنی ٹیم کے ساتھ تعلقات بہتر کیے اس نے اپنی اپنی چیزوں کو کنٹرول کیا فوکس کیا ڈاکٹر گیا اس نے جا کے اپنے سٹاف کے اوپر کام کنا شروع کیا اپنی پرسنل لائف پہ کام کیا فوجی نے جا کے اپنی بٹالین سے خطاب کیا کہ ہمیں یہ کرنا یہ کرنا ہے پولیس میں ہم نے اپنا کام کیا تو یہ تمام جو مسجد کا جو سب سے بڑا جو کہتے ہیں اتنے گناہ سواب ہے اسی وجہ سے ہے کہ سب کو کلیکٹیو سننے کو ملتا ہے اور سب جا کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں تو یہ کیا ہوا کہ ہم جب مسجد سے باہر نکلیں تو میں واپس اپنی فیلد میں چلا گیا وہ واپس اپنی فیلد میں چلا گیا اور جو میں مسجد میں بیٹھے تھے میں ان کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ کے آ گیا کہ یہ دین کو آگے لے کے چلیں گے میرے بچوں کو بتائیں گے یا بتائیں گے کیا میری بھی ذمہ داری تھی اور جتنے لوگ مذہب میں آئے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھی دین کیلئے سوچ و فکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اس کے لئے علم حاصل کرتے ہیں حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے وہ ہمارے آخری پیغمبر تھے ہم لوگ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں ٹھیک ہے نا مجھے آپ کی فکر ہونی چاہیے آپ کو میری فکر ہونی چاہیے مجھے اس بھائی کی فکر ہونی چاہیے اس بھائی کی فکر ہونی چاہیے ہمیں آپس میں ہی ایک دوسرے کی فکر ہونی چاہیے ہم جب مسلمان مسلمان جب قرآن